چیتنا عزین آج کامرن شاہد نے برا حال کر دیا جعوید لطیف کا بڑی کھری کھری سنا دی تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو کہوں گا کہ لائک کر دیں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ فائر وال کا سسٹم کو توڑا جا سکتے تو بڑھتے ویڈیو کی طرح اور پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کر دینا بیان جعوید لطیف صاحب آپ سے سپیریر ہے عمران خان بقول تحریکن صاحب کے کہ نواز شریف کی طرح ائر کنڈیشن کمبر اٹیش بات نہیں ہے نواز شریف صاحب کی طرح چالیس لوگوں کو ملنے کے لیے جیل میں اوپن ہاؤس دیا جاتا یہ سب کچھ نہیں ہوا اور عویہ صاحب نے آپ کو بتائی دیا ہے کہ عمران خان وہ نہیں ہے جو نواز شریف صاحب کی طرح پاؤں پکڑ کے باہر نکلے ڈیل کر کے وہ کہہ رہے یہی سٹینٹ ہے ہماری یہ سٹینٹ کا کاؤنٹر کہاں سے لے کے آئیں گے میرے دوست میاں جاوی لطیف بولے تصوراتی دنیا سے باہر نکل کے دیکھیں کامران مجھے بڑی حیرت ہے میرے بھائی ہیں احمد عویہ صاحب کہ یہ جیل کا وہی کمرہ ہے جہاں نواز شریف کو بند کیا گیا تھا جس کو آپ ائر کنڈیشن کمرہ اٹیش بات جو بھی ہے تھا یہ وہی کمرہ ہے وہ دیسی ملی نہیں تھی وہ جیم کا سامان نہیں تھا ایک سیکنڈ احمد عویہ صاحب پھر اسی طرح بار بار نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی ہے احمد عویہ صاحب بار بار حکومت ختم کی گئی کیا رینجر گرفتار نہیں کرتی تھی اور آپ فرما رہے ہیں کہ نواز شریف نے معافی مانگی پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف نے کبھی نو دس مئی کیا تھا کبھی نو دس مئی کی پلاننگ منصوبہ بندی کی تھی کیا نواز شریف نے ایک سو نوے ملین پورٹ کھایا تھا کیا نواز شریف میں امریکہ میں ایک سیکنڈ امریکہ میں بیٹھ کے کبھی یہ کہا تھا کہ تالبان الکایدہ کو ٹریننگ پاکستان نے دی کیا ایران میں کبھی اس نے بیٹھ کے کہا تھا کہ پاکستان کی سرزمین آپ کے خلاف استعمال ہوئی کیا امریکہ میں بیٹھ کے ٹرمپ جیسے شخص سے سر مجھے ایک بریک قبول کی تھی کشمیر کی اور یہ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ کامران مجھے یہ بتائیں ہاں ماذرت خانہ ماذرت خانہ رویہ ہم نے اپنایا میں اقرار کر رہا ہوں کارگل پہ اور کارگل کا منصوبہ کس نے بنایا دنیا جانتی ہے مگر ہم اپنی ریاست کے لیے اپنے ادارے کے لیے ہم کھڑے ہوگئے کہ یہ گناہ بھی حملے کیا ہے مگر اس کے پاوجود میرے ایک باہت سالے میاں جانتی صاحب تاریخ کو ڈسٹورٹ کرنے کا رائٹ تو میں میرے پاس میرے پاس بھی نہیں دکھائیں ان کو پہلی بات یہ کہ جو آپ ساری باتیں فرمارے آپ لوگوں کو جب موقع ملائے آپ نے اداروں کے پر چڑھائی کیے میں سپریم کور کی طرف بات ہی نہیں کرتا آپ نے سٹیگ آرمی چیف کو سیک کیا آپ نے کہا جہاز پاکستان میں نہیں اترے گا یہ اٹیمٹ پورے پاکستان کی تاریخ میں کسی پرائیم میسٹر نے کی نمبر اون آپ لوگوں نے اب میں کیا کیا ڈیڈنیز بتاؤ یار کیا کیا سجاد علی شاہ کو کس کس کو ہتھ کرنی لگنے کی آپ کو خواہش تھی کس کس کو آپ کو ایک سیکنڈ کسی کسی ایک سیکنڈ پرائیم میسٹر نے پھر مجھے جواب دے پھر میرا جواب دیں گیا امران خالد سمگے بانٹرہ لگانا چاہیے آپ کی حکومت نے آرٹیکل چھے لگایا پرویز مشہر پہ خصوصی دلت بنوا کے ایک سیکنڈ بریک کے بعد ایک سیکنڈ اب رک جائیں جی جی بولے نہیں نہیں اب رکیں رکیں کامران مجھے بات کرنے دیں ایک سیکنڈ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایکس آرمی چیف نے آئین توڑا تو کیا آرٹیکل سکس قانون کے مطابق نہیں لگا میرے بھائی یہ تو دلیل امران خان کے پاس بھی ہے کہ جی باجباہ صاحب نے یہ کر دیا وہ کر دیا آپ نے کیا یہ کام کسی آرمی نہیں کیا فوج کے خلاف بھائی ہم نے کیا ہم نے کیا تو آپ نے اللہ کہے کہ آپ بھی کریں گے آپ کو جب موقع ملتا ہے آپ بھی چھوڑا گھومتے ہیں فوج کو یہ بتا رہا ہوں تاریخ صحیح کر رہا ہوں نہیں نہیں یہ فرق ہے نا نا اس کو اس کو گڑھ مڈ نہ کریں میں آپ کو کہہ رہا ہوں آئین توڑنے والے کے خلاف کیا آرٹیکل سکس نہیں لگتا اور سر سب کچھ لگتا ہے اور اس پہ بھی لگتا ہے وہ بہت ہم عبران خان بھی کہہ رہا ہے کہ میری حکومت جو گرائی جائے گی اگر تو پھر باجباہ صاحب نے بھی غلطی کی ہے پھر ان پہ بھی تم گئے بانٹے ہم تو وہ بات بھی نہیں ہم وہ بات نہیں مان رہے تو آرٹیکل سکس کیسے مال نے مشرف صاحب پہ آپ کی خوبصے لگایا اوہ بھائی نہیں 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 اس طرح نہیں اس طرح خاص نہیں اگر اس نے گرائی ہے تو سبوت دے بریک کے بعد بریک کے بعد عبران خان نے تنگے دیئے غداری کے ایک سیپٹیبل نہیں ہے تو آپ نے تو آرٹیکل چھے غداری کا لگایا صاحبی کارمی چیف پہ تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو کامران شاہد ہیں ویسے تو یہ زیادہ تر نون لیگ کے حق میں بولتے ہیں لیکن سمٹیم ان کو غصہ آ جاتا ہے اور جب ان کو غصہ آ جاتا ہے تو پھر یہ اپنا آپ کنٹرول نہیں کر پاتے اب آپ دیکھ لیں کہ جعوید لطیف کو بھی کس قسم کی کھری کھری سنا دیں انہوں نے کہ جی آپ نے اچھا انہوں نے کہا سپریم کورٹ کو تو چھوڑ دیں اس کے علاوہ جو آپ نے حملے کی ہیں اداروں کے اوپر اچھا سپریم کورٹ کا آپ کو بتا دوں کہ نائنٹیز کی بات ہے جس وقت انہوں نے ڈنڈے سوٹے لے کر کے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ان کے گنڈے وہاں پہ گئے اور جج کو بھاگنا پڑ گیا یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جج جس کے ساتھ اتنا پروڈوکول ہوتا ہے سیکیورٹی ہوتی ہے کہاں گئی اس کی سیکیورٹی کیسے بھاگ گیا جج کیوں بھاگ گیا اور ان کو پکڑا کیوں نہیں گیا ظاہر ہے ساتھ اور لوگ شامل تھے تو نہیں پکڑا جا سکا ورنہ تو جج کے ساتھ اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے بہت بڑا ایک پروڈوکول ہوتا ہے کبھی جج کا پروڈوکول تو دیکھیں آپ کو لگ پتا جائے گا تو ویورز آپ کو ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کزار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں آپ کو پتہ ہے فائر وال کے سسٹم کو توڑنا ہے شیئر کیا کریں پوری ویڈیو دیکھا کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ